اور زیادہ ایکسائٹنگ بات یہ ہے کہ ہم اس کو باہر خوبصورت درختوں اور گھاس اور پودوں اور پتوں کے درمیان ہم یہ کوکنگ کا کام کریں گے لیکن ابھی ہم میرینیشن کرنے لگے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کیسے میرینیشن کرنی ہے تو ہم اس کے لیے ہم نے یہ برس پیسز لیے ہیں اور اب ہم اس کو تکوں کے سائز کی اس کی کٹنگ کریں گے لیکن نورمل تکے سے تھوڑا سا سائز جو ہے وہ ہم اس کا بڑا رکھیں گے تو ویورز دیکھیں اتنے سائز کے ہم نے پیسز کر لیے ہیں بونلیس بریس پیسز کا چکن کا سب سے پہلے ہم نے ایڈ کیا وان ٹیبل سپون سالٹ تو یہ سالٹ چلا گیا وان ٹیبل سپون گارلک جنجر پیسٹ ہے یعنی ادرک اور لیسن کا پیسٹ جو ہے وان ٹیبل سپون وہ بھی ہم اس میں لگا دیں گے اور وان ٹیبل سپون گرین چلیز کا پیسٹ جو ہے وہ بھی اس میں لگائیں گے اور یہ بڑا زبردست فلیور دے گا بڑی پیاری خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے جیسے جیسے ہم یہ مسالے ایڈ کر رہے ہیں اور وان ٹیبل سپون بسی ہوئی کالی مرچ اس کو بہت زیادہ فائنلی گرینڈ نہیں کرنا تھوڑی سی جیسے کہتے ہیں آدھ کٹی اس طرح کی ہونی چاہیے تو یہ بھی چلی گئے اور یہ اپنا کمال دکھائیں گے اور پھر ریڈ چیلیز جو ہیں انہیں پیس کے تو وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیا ہے وان ٹیبل سپون تو یہ جو ریڈ چیلیز کا فلیور ہے وہ تو کمال اس میں ہوتا ہے بلکل اس کے بغیر تو سوال ہی پیدا نہیں آتا تو اس کے بعد ہم استعمال کر رہے ہیں وان ٹیبل سپون خوشک دھنیا اس کو بھی تھوڑا سا گرینڈ کر لیا تھا گرینڈ کر کے مسالوں کا اصل فلیور آتا ہے اور دیکھیں کتنا خوبصورت کلر فل سا ایک کمبینیشن ابھی نظر آ رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک پیاری سی مہک خوشبو بھی آنا شروع ہو گئی ہے and now the chief guest masala یعنی کہ تکہ مسالہ جو کہ اس کو صحیح معنوں میں ملائی تکہ بنائے گا اور یہ جو تکہ مسالہ ہے یہ ہوم میڈ ہے آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس کی جو ریسیپی ہے وہ چینل پر ملائزہ فرمائیے گا اور اب ریسیپی کی جان لیمن جوس جو ہے وہ بھی آ چکے ہیں تو 3 لیمنز کو سکویز کر کے جوس نکال لیا ہے اور اس کو بھی اوپر ہوا سپرنکل کر دیا ہے آپ میں سے اکثر لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ تو وہی تکہ والا مسالہ ہے والا اس میں کیا یہ ملائی تکہ پھر کہاں سے ہوا تو اس کا جواب میرے پاس موجود ہے جی ہاں تو آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ اب آپ کو مل جائے گا اب یہ چکن ملائی تکہ ہے تو 4 table spoon ملائی جو ہے اس میں ایڈ کریں گے اور یہ ملائی جو ہے وہ گھر پہ جیسے عام ہماری آویلیبل ہوتی ہے یہ وہی ملائی ہے آپ چاہیں تو اگر بزار سے جو ڈپا ہے کریم وہ یوز کرنا چاہیں لیکن گھر کی ملائی آئی پریفر میرا خیال ہے کہ صحیح ہے تو 4 table spoon کے قریب جو ہے گھر پہ جو عام ہمیں ملائی آویلیبل ہوتی ہے تو وہ ملائی ہمیں اس میں ایڈ کی اور اب یہ کہلایا ہے چکن ملائی تکہ یعنی یہ مصوف اسی لئے چکن ملائی تکہ قرار پائے ہیں سو کھانا جو ہے وہ ذائقے اور خوشبو کے ساتھ اپنی رنگت کی وجہ سے بھی ہمیں اٹریکٹ کرتا ہے تو میری یہ چوائس تھی کہ میں تھوڑا اس میں فوڈ کلر بھی ایڈ کر لوں تو یہ پیارا لگے گا تو تھوڑی سی کہلیں جمالیاتی ذوق کی حد تک اور کھانا چونکہ جتنا کلر فل جتنا خوبصورت ہو پریزنٹیشن جتنی اچھی ہو جو اتنا زیادہ آپ کے کھانے کا جی چاہتا ہے تو یہ تھوڑا سا فوڈ کلر جو ہے اگر آپ ایڈ کرنا چاہیے لیکن اگر ایڈ کریں تو اچھا تو اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے تو اب ہم اس کو دو سے تین گھنٹے کے لئے رکھ دیں گے تاکہ اچھی طرح سے مسالہ جو ہے وہ اس میں شامل ہو جائے سو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز سبسکرائب تی چینل لائک ان شیئر پیرنیٹ کیے ہوئے تین گھنٹے ہو چکے ہیں تو اب ہم ان کو سیخوں پہ لگائیں گے اور باہر جائیں گے انجائک کریں گے اور باربی کیو کریں گے تو سیخوں پہ لگانے کے لئے ہم نے اس طرح سے اس شیپ میں ٹیماٹر کاٹے ہیں بہت جیسی اور بہت فریش اور ساتھ ہی جو ہے اس طرح سے پیاز جو ہیں ان کی لیئرز جو ہے وہ ہم نے اتار کے وہ اس طرح اس سائز میں کاٹ لئے ہیں تو اب ہم اس کو لگائیں گے سیخ کے اوپر تو اس پہ آپ اس طریقے سے ہم خوبصورت سی سی جو ہے وہ تیار کریں گے کلر فل سی اور ماؤتھ وارٹرنگ سی تو ایک اور تکہ اس طرح سے ہم لگا رہے ہیں اور پیاز اور ایک ٹماٹر سیخ تیار ہے اسی طرح باقی سیخیں بھی ہم تیار کرتے ہیں اور باربی کیو کرتے ہیں سو ڈیور ویورز ابھی تھوڑی دیر میں ہم باربی کیو سٹارٹ کریں گے اور ہم نے اس کے لئے اپنی انگیٹھی خود بنائی ہے انٹوں سے اور اس تقسم کی انویشنز جو ہیں وہ آپ ان چھوٹیوں میں ضرور کیجئے اور انجوائی کیجئے سو یہ آفٹرنون ہے اور سن اس پیپنگ تھوڑیز بیوٹیفل ٹریز اور ہم ابھی ادھر سٹارٹ کریں گے اپنا ملائی تکہ باربی کیو جو کہ بھی پلان کہ ہم مغرب سے پہلے کر لیں تو یہ بہت سمپل سی ایک گیٹھی سی ہم نے بنائی ہے برکس کو یہ کٹھا کیا ہے اور یہ لوہے کے ایک فریم اوویلیبل تھا اور بلکل پروفیشنل سٹائل میں یہ بن گئی ہے اور اس پہ ہم کریں گے باربی کیو سو ڈیور ویورز دیکھے اب تیار ہیں تو اب ہم چلتے ہیں باہر اور کرتے ہیں ان کا باربی کیو استعمال کی اور اس طرح سے آگ جلائی بہت ایکسائٹنگ ایکٹیویٹی تھی یہ اور آپ ان کے کوئلے بنیں گے پھر ہم اس پہ باربی کیو بھی کریں گے تو آپ کولز بھی لے سکتے ہیں لیکن اگر وہ نہیں تو پھر آپ لکڑیاں جلائیں اس میں تھوڑی سی ایفٹ لگے گی لیکن ایکسائٹنگ ایکسائٹنگ سو ڈیور ویورز ہی ہماری انگیٹھی تیار ہو چکی ہے لکڑی جو ہے وہ جل چکی ہے اور کوئلے بھی بن گئے ہیں اور پروپر ہیٹ جو کہ ہمیں باربی کیو کے لیے چاہیے وہ ہماری اس ہوم میٹ انگیٹھی میں اب ہمیں مل رہی ہے اور یہ دیکھیں کیسے کلر فل اور خوبصورت لگ رہے ہیں ٹکے اور جو سپیشل ہم نے ٹکہ مسالہ یوز کیا ہے وہ اس کی ریسپی ضرور دیکھئے گا اس کی خوشبو تو کمال ڈھا رہی ہے غزب ڈھا رہی ہے بلکہ اور اب ہم نے جو سیخے ہیں وہ رکھتی ہیں آگ کے اوپر اور ہم کر رہے ہیں باربی کیو اور ساتھ ہم انجوائے کر رہے ہیں خوبصورت سینز نیچر کے جیسا کہ ابھی ہم نے مل کے دیکھے اور انجوائے کیے اور ہماری یہ کوشش ہے کہ سن سیٹ سے پہلے پہلے ہم یہ جو ٹکے ہیں یہ تیار کا تیار ہو رہی ہیں تو بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا لیکن ہمیں پانچ سے سات سیکنڈ کے بعد جو ہے نا اس کی سائیڈ ضرور چینج کر لی ہے تو یہ ذہن میں رکھیں ہمارے گھر کے پاس ایک وہ ٹکے والا بڑا مشہور تھا تو اکثر جب ہم لان میں بیٹھتے تھے تو ٹکوں کی جب خوشبو آتی تھی تو بس جی چاہتا تھا کہ بس فوراں ٹکے مل جائیں تو آج ویسی ہی خوشبو آ رہی ہے اور زبردست قسم کی اور فلیور بھی یقین مزے کا اس کا ہوگا انشاءاللہ اور تیار بھی تھوڑی دیر میں ہو جائے ابھی مجھے ویسے پتوں میں ایک سرسرہت سی محسوس ہوئی ہے لیکن اس کے لیے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اصل میں ہماری جو کیٹ ہے اس کو بھی سمیل آگئی اور یہ دیکھیں یہ درخت کے پیچھے آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی تو اب یہ کسی طرح یہ بھی منتظر ہے کہ کب ٹکے بنیں اس کے لیے اس یہ بھی ویٹ نہیں کر پا رہی ہے ایکچلی اس نے ڈینر کرنا ہے ویسے تھوڑا سا آئیلنگ ہم اس کی اور کر لیتے ہیں اور آئیلنگ کرنے سے ایک سیزلنگ ساؤنڈ آ رہی ہے اور ٹکوں کی مخصوص ایک جو خوشبو ہے وہ اور بھی تیز ہو کے اور تیار ہونے والے ہیں تو جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں وہیں باہر پہ درخت ہیں پیارے پیارے جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھے اور ان کے اوپر پرندوں کی پیاری پیاری آوازیں ہیں اور مجھے شیر یاد آ رہا ہے کہ چمن سے آ رہی ہے بوئے کباب کسی بلبل کا دل جلا ہوگا لیکن یہاں کسی بلبل کا دل نہیں جلا یہاں ہمارے جو ملائی تکہ بن رہے ہیں اور وہ جلے نہیں ہیں بڑے اچھے طریقے سے بارے پیاری پیاری خوشبویں آ رہی ہیں سزلنگ ساؤنڈ آ رہی ہے اور ہمارے تکے ریڈی ہیں تو اب ہم ان کو سرب کرتے ہیں انجوائے کرتے ہیں تو آپ بھی پلیز اس کو انجوائے کریں یہ ایکٹیوٹی آپ ضرور کریں اور گاڈ بلیس یو آل اور سبسکرائب دی چینل اللہ حافظ دی چینل اللہ حافظ